بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِمَّا عَمْتَزْحَبَ سِلْسِلَةُ الْاِقْتِسَابِ الْا غَيْرِ النِّحَایَا وَهُوَتْتَسَلْسُلْ اَوْتَعُونَ فَيَلْزَبُدْتَارِ بابلین انواریا ایڈوکیشنل سوسائیٹی وہ جامعہ انواریا حیدر آباد انڈیا کے زیر احتمام اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے قطبی تصورات کا درس کی استوار چاری ہے آج کا درس شروع ہوتا ہے شارح کی عبارت عمل ملازمہ فَلِئَنَّهُ الْاَذَالِكَ تَقْدِيرُ الْا آخِرِهِ سے اس عبارت کا ماسبق سے ربط کیا ہے اس عبارت کا ماسبق سے ربط یہ ہے کہ ماسبق میں شارح علیہ الرحمن نے فرمایا وَلَا نَظْرِيَاً اَيْ لَيْسَ كُلْ وَاہِدٍ مِّنَ کُلِّ وَاہِدٍ مِّنَتْ تَصْوُرَاتِ وَتْتَصْدِيقَاتِ نَظْرِيَا یعنی شارح نے یہ دعویٰ کیا مصنف کے دعویٰ پر بینا رکھتے ہوئے کہ تمام تصورات و تصدیقات نظری نہیں ہیں بلپ سے دگر تصورات و تصدیقات میں سے ہر ایک میں سے ہر ایک یعنی ہر ایک تصور اور ہر ایک تصدیق نظری نہیں ہیں تو شارح کا دعویٰ یہ تھا کہ تمام تصورات و تصدیقات نظری نہیں ہیں اور اس دعویٰ کی دلیل میں شارح نے یوں کہا فَإِنَّهُ لَوْقَانَ جَمِعُ التصورات کیونکہ اگر تمام تصورات و تصدیقات نظری ہوں نظری نہیں ہیں کیونکہ اگر نظری ہوں تو ایسی صورت میں لازم آئے گا دور یا تسلسل اور باقی بات تو بیان ہو چکی ہے تو ملازمہ یعنی تمام تصورات و تصدیقات کی نظریت کی تقدیر پر دور و تسلسل کا لازم آنا اس کی دلیل پوچھی جائے گی کہ اس کی دلیل کیا ہے کہ تمام تصورات و تصدیقات نظری ہوں تو دور و تسلسل لازم آئے گا تو اس کو بیان کر رہے ہیں عمل ملازمہ یعنی کل کی نظریت کی تقدیر پر کل کا مطلب آپ سمجھ رہے ہیں تمام تصورات و تصدیقات کی نظریت کی تقدیر پر دور و تسلسل کا لازم آنا تو اس دلیل سے ثابت ہے جو شعر عبیدے نے جا رہے ہیں عمل ملازمہ لیکن ملازمہ یعنی کل کی نظریت کی تقدیر پر دور و تسلسل کا لازم آنا تو وہ ثابت ہے اس دلیل سے فَلِئَنَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ تَقْدِیرِ اس لیے کہ اس تقدیر پر یعنی کل کی نظریت کی تقدیر پر اِذَا حَاوَلْنَا تَحْسِيلَ شَيْئٍ مِّنْهُمَا جب ہم کل کی نظریت کی تقدیر پر جب ہم ان دونوں یعنی تصور اور تصدیق میں سے کسی شے کی تحصیل کا قصد کریں گے کل کے نظری ہونے کے بنا پر جب ہم کسی تصور یا کسی تصدیق کی تحصیل کا قصد کریں گے تو ظاہر سے بات ہے جب ہر ایک تصور اور ہر ایک تصدیق نظری ہے تو کسی بھی تصور یا کسی بھی تصدیق کی تحصیل کا ہم قصد کریں گے تو کھلی ہوئی بات ہے اس تصور یا اس تصدیق تصور اور تصدیق دو بار بولنا پڑتا ہے ان دونوں کو جامع ایک لفظ علم ہے تو اس کی جگہ ہم علم کا استعمال کر سکتے ہیں کہ جب ہم کسی تصور یا تصدیق کی تحصیل کا قصد کریں گے قصد کریں گے بلب سے دیگر کسی علم کے حاصل کرنے کا قصد کریں گے تو ظاہر سے بات ہے اس تصور یا تصدیق کی تحصیل کسی دوسرے تصور یا کسی دوسرے تصدیق بلب سے دیگر اس علم کی تحصیل کسی دوسرے علم سے ہی ہوگی تو جس تصور یا تصدیق بلب سے دیگر جس علم کو ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں اس علم کی تحصیل دوسرے علم سے ہوگی اس تصور یا تصدیق کی تحصیل کسی دوسرے تصور یا تصدیق سے ہی ہوگی کیونکہ کل کو نظری مانا اور نظری کی تحصیل آخر سے ہی ہوتی ہے یعنی نظری کی تحصیل بدہی سے بطری کے نظر ہوتی ہے تو نظری کی تحصیل کسی دوسرے سے ہی ہوتی ہے تو جس کسی تصور یا تصدیق کو ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں ظاہر سے بات ہے اس تصور یا تصدیق کی تحصیل ہمیں علم آخر یعنی تصور آخر یا تصدیق آخر سے ہی ہوگی تو اس کو کہتے ہیں فلا بدہ این یکون حصولہو بی علم آخر تو ضروری ہے کہ اس کا حصول علم آخر سے ہو وَذَلِكَ الْعِلْمُ الْعَخَرَ اِذَنَّ نَظْرِی تو اب آپ ایک تصور یا ایک تصدیق کسی بھی تصور یا تصدیق کو حاصل کرنا چاہ رہے ہیں تو ظاہر سے بات ہے اس کی تحصیل کسی دوسرے تصور یا کسی دوسرے تصدیق سے بلبز دگر کسی دوسرے علم سے اس کی تحصیل ہوگی اور وہ علم آخر بھی نظری ہے کیونکہ آپ نے ہر ایک تصور و تصدیق کو نظری مانا تو علم کو نظری آپ نے مان لیا تو ظاہر سے بات ہے اس کی تحصیل بھی علم آخر سے ہوگی تو کہتے ہیں ضروری ہے کہ اس کا حصول علم آخر سے ہو وَذَلِكَ الْعِلْمُ الْعَخَرَ اَيْذَنَّ نَظْرِی اور وہ علم آخر بھی نظری ہے کیونکہ آپ نے کل کو نظری مانا فَيَكُونُ حُصُولُهُ بِعِلْمِ آخر تو اب اس دوسرے علم کا حصول بھی کسی دوسرے علم یعنی تیسرے علم کے ذریعے سے ہوگا وَحَلُمْ بَجَرَّ اور بڑھتے جائیے چلتے جائیے اب تیسرے علم کا حصول یہ بھی کسی دوسرے یعنی چوتھے علم سے ہوگا تو یہ تحصیل کا سلسلہ یا تو اقتصاب و تحصیل کا سلسلہ یا تو غیر نہایہ تک چلا جائے اِمَّا أَنتَزْحَبَى سِلْسِلَةُ الْاِقْتِسَابِ الْاَغَيْرِ النِّحَایَا تو اب یہ تحصیل کا سلسلہ یعنی دوسرے کا تیسرے سے تیسرے کا چوتھے سے چوتھے کا پانچوے سے غیر نہایہ تک تو یا تو یہ تحصیل و اقتصاب کا سلسلہ غیر نہایہ تک چلا جائے تو وہ تسلسل ہے یا پیچھے پلٹ آئے تو لازم آئے گا دور تو آپ نے دیکھا کہ کل کی نظریت کے بنا پر دور یا تسلسل کا لازمانا ثابت ہے اس لیے کہ نظریت کے بنا پر کل کی نظریت کے بنا پر جب کسی بھی تصور یا تصدیق کی تحصیل کا آپ کست کریں گے تو ظاہر سی بات ہے اس کا حصول علم آخر سے ہوگا اس علم آخر کا حصول علم آخر سے ہوگا اس علم آخر کا حصول پھر علم آخر سے ہوگا تو یہ تحصیل کا سلسلہ غیر نہایہ تک چلا گیا تو تسلسل اور اگر پیچھے پلٹ آیا تو دور تو آپ نے دیکھا کہ کل کی نظریت کے بنا پر دور یا تسلسل لازم آئے گا دعویٰ یہی تھا کہ کل کی نظریت کے بنا پر دور و تسلسل کا لازم آئے گا اور دور و تسلسل کا لازم آنا اس طریقے سے ثابت ہے وَأَمَّا بُطْلَانُ لَازِمُ لیکن لازم کا بُطْلَانِ یہ لازم کہاں سے آیا ہے تو آپ نے شرح کی عبارت سن لیا تھا کہ کل تصورات و تصدیقات نظری ہوں گے تو ایسی صورت میں لازم آئے گا دور یا تسلسل دور یا تسلسل اور لازم باطل ہے یعنی تحصیل بطری کے دور یا تسلسل باطل ہے تو کہتے ہیں لازم کے بُطْلَان کو ثابت کر رہے ہیں وَأَمَّا بُطْلَانُ لَازِمُ لیکن لازم کا باطل ہونا یعنی تحصیل بطری کے دور یا تسلسل کا باطل ہونا تو اس طریقے سے ثابت ہے اس دلیل سے ثابت ہے اس لیے فَلَئَنَّ تَحصِلَا تَصَوُرُ وَتَصْدِقِ تصور و تصدیق کی تحصیل بطری کے دور باطل ہے یہ بات ثابت ہے اس لیے کہ تصور و تصدیق کی تحصیل اگر دور یا تسلسل کے طریقے سے ہو دور یا تسلسل کے طریقے سے ہو تو ایسی صورت میں تحصیل اور اقتصاب محال ہو جائے گی تحصیل اور اقتصاب محال ہو جائے گی حالکہ تحصیل و اقتصاب ممکن ہے تو جس سے ممکن کا محال ہونا لاسیمائے جس سے ممکن کا محال ہونا لازم آئے غیر محال کا محال ہونا لازم آئے وہ خود باطل تو تصور و تصدیق کی تحصیل بطری کے دور وہ تسلسل باطل پر سے دیکھئے وہ اما بطلان لازم لیکن لازم کا باطل ہونا یعنی دور و تسلسل کا باطل ہونا تو ثابت ہے اس لیے کہ تصور و تصدیق کی تحصیل اگر دور یا تسلسل کے طریقے سے ہو تو ایسی صورت میں تحصیل اور اقتصاب محال ہو جائے گا دور کے طریقے سے تحصیل محال اس بات کو ثابت کر رہا ہے اما بطری کے دور لیکن دور کے طریقے سے تصور یا تصدیق کی تحصیل محال ہے کیوں؟ اس لیے کہ دور لینہو یفزی اس لیے کہ دور اس بات تک پہنچاتا ہے کہ شیع اپنے حصول سے پہلے حاصل ہو شیع اپنے حصول سے پہلے حاصل ہو اور شیع کا اپنے حصول سے پہلے حاصل ہونا یعنی وجود سے پہلے موجود ہونا یعنی مادون کی حالت میں موجود ہونا یہ باطل ہے اس لیے تحصیل بطری کے دور باطل ہے اما بطری کے دور لیکن تحصیل بطری کے دور باطل ہے اس لیے کہ دور تو اس بات تک پہنچاتا ہے کہ شیع اپنے حصول سے پہلے حاصل ہو اس بات تک کس طریقے سے پہنچاتا ہے یہ بات ثابت ہے اس دلیل سے اس لیے کہ جب مثال کے طور پر ہے کا حصول موقوف ہو باگی حصول پر اور با کا حصول موقوف ہو ہے کی حصول پر یا تو ایک درجے میں جیسے کہ اسی مثال میں جو ابھی ذکر کی گئی یا چند درجے میں جیسے کہ بے مراتب جیسے کہ آہ کا حصول موقوف ہو با کی حصول پر بے کا حصول موقف ہو جے کے حصول پر جے کا حصول موقف ہو آ کے حصول پر یا چند درجے میں تو ایسی صورت میں بے کا حصول یہ سابق ہوگا آ کے حصول پر اور آ کا حصول سابق ہوگا بے کی حصول پر اور سابق علشہ پر سابق یہ اس شے پر سابق ہوتا ہے تو ایسی صورت میں یہ آ حاصل ہوگا اپنے حصول سے پہلے اور یہ محال ہے کہ شیئر اپنے حصول سے پہلے حاصل ہو تو معلوم ہوا کہ تحصیل بطری کے دور محال ہے وَأَمَّا بِطَرِقِ تَسَلْسُلُ اور یہ بات بھی ثابت ہے کہ تحصیل بطری کے تسلسل یہ محال و باطل ہے محال و باطل ہے کیوں؟ لئنہ حصول العلم المطلوب تسلسل کے طریقے سے تحصیل محال ہے اس لئے کہ تسلسل کے طریقے سے اگر کسی تصور یا تصدیق کی تحصیل ہو تو ایسی صورت میں علم مطلوب کا حصول موقوف ہوگا امور غیر متناہیہ کے حاصل کرنے پر ذہن میں تو علم مطلوب کا حصول موقوف ہوگا اس وقت نظریت کے وقت امور غیر متناہیہ کے استحضار پر حاصل کرنے پر اور امور غیر متناہیہ کا ذہن میں حاصل کرنا محال ہے تو یہ موقوف ہے محال پر والموقوف علی المحال محال اور وہ جو محال پر موقوف ہو وہ خود محال ہے تو تحصیل بطری کے تسلسل محال ہے فَإِنْ قُلْتَا اِنْ عَنَيْتُمْ بِكَوْلِكُمْ حصول العلم المطلوب يتوقف ہو على ذلك التقدیم على استحضار ما لا نحایت له انہو يتوقف ہو على استحضار الامور الغیر متناہیہ دفعتاً واحدہ فَلَا نُسَلِّمْ یہاں ابھی جو دلیل بیان کی گئی کہ تحصیل بطری کے تسلسل محال ہے کیوں؟ کیوں؟ اس لیے کہ تحصیل تسلسل کے طریقے سے ہو تو ایسی صورت میں لازم آئے گا کہ علم مطلوب کا حصول امور غیر متناہیہ کے استحضار پر موقوف ہو تو موتریز کہتا ہے کہ آپ نے جو یہ کہا کہ تحصیل بطری کے تسلسل ہو تو ایسی صورت میں علم مطلوب کا حصول امور غیر متناہیہ کے استحضار پر موقوف ہوگا تو یہ بتائیے کہ آپ کی اس سے مراد کیا ہے اپنے اس قول سے کہ علم مطلوب کا حصول اس تقدیر پر یعنی کل کی نظریت پر علم مطلوب کا حصول امور غیر متناہیہ کے استحضار پر موقوف ہے آیا آپ کی مراد یہ ہے کہ علم مطلوب کا حصول امور غیر متناہیہ کے استحضار پر موقوف ہوگا دفعہ تن واحدہ یعنی ایک بارگی یا عزم نئے متناہیہ میں آیا آپ کی مراد اس سے یہ ہے اگر آپ کی مراد اپنے اس قول سے کہ علم مطلوب کا حصول اس تقدیر پر امور غیر متناہیہ کے استحضار پر موقوف ہوگا دفعہ تن واحدہ اگر آپ کی مراد یہ ہے تو ہم اس بات کو تسلیم نہیں کرتے اس بات کو ہم تسلیم نہیں کرتے کہ اگر اقتصاب تسلسل کے طریقے سے ہو تحصیل تسلسل کے طریقے سے ہو تو علم مطلوب کا حصول امور غیر متناہیہ کے حصول پر موقوف ہوگا دفعہ تن واحدہ ہم اسے تسلیم نہیں کرتے کیونکہ یہ امور غیر متناہیہ حصول مطلوب کے لئے مؤیدات ہیں وَالْمُعِدَّاتْ لَيْسَ مِنْ نَوَازِ مِحَا مُعِدَّاتْ مُعِد کسے کہتے ہیں مُعِد اس چیز کو کہتے ہیں جو اپنے وجود کو فانا کر کے دوسرے کو وجود بخشے وَالْمُعِدَّاتْ تو مُعْتَرِز کہتے ہیں کہ امور غیر متناہیہ یہ تو حصول مطلوب کے لئے مُعِدَّات ہیں اور مُعِدَّات کے لئے مطلوب کے ساتھ جمع ہونا ضروری نہیں ہے وَالْمُعِدَّاتْ لَيْسَ مِنْ لَوَازِ مِحَا اور مُعِدَّات کے لَوَازِم میں سے نہیں ہے کہ مطلوب کے ساتھ وجود میں ایک بارگی جمع ہو کیونکہ شیع کا مُعِد وہ ہوتا ہے جو شیع کی استعداد کا موجب ہو اور شیع کی استعداد اس کا بالقواہ ہونا ہے لہٰذا اگر شیع کا مُعِد اس کے وجود بالفعل کے ساتھ جمع ہو گیا تو شیع کا بیق وقت بالفعل اور بالقواہ ہونا لازم آئے گا اور یہ مُحَال ہے اور یہ مُحَال ہے تو کہتے ہیں وَالْمُعِدَّاتْ اور مُعِدَّات کے لئے مطلوب کے ساتھ وجود میں ایک بارگی جمع ہونا ضروری نہیں ہے بلکہ سابق یہ لاحق کے وجود کے لئے مُعِد ہوتا ہے تو ہم اس بات کو تسلیم نہیں کرتے کہ اس صورت میں علمِ مطلوب کا حصول موقوف ہو جائے گا امورِ غیر متناہیہ کے استہزار پر دفعہ تن اور اگر آپ کی مراد اپنے اس قول سے کہ علمِ مطلوب کا حصول امورِ غیر متناہیہ کے استہزار پر موقوف ہوگا اگر آپ کی مراد یہ ہے کہ امورِ غیر متناہیہ کے استہزار پر موقوف ہوگا عزمِ غیر متناہیہ میں اگر آپ نے کی مراد یہ ہے کہ اقتصاب تسلسل کے طریقے سے ہو تو ایسی صورت میں لازم آئے گا کہ علمِ مطلوب کا حصول موقوف ہو جائے امورِ غیر متناہیہ کے استہزار پر عزمِ غیر متناہیہ میں اگر اپنے اس قول سے آپ کی یہ مراد ہے تو ہمیں تسلیم ہے لیکن لیکن یہ تسلیم ہے لیکن ہم اس بات کو تسلیم نہیں کرتے جو آپ نے کہا کہ امورِ غیر متناہیہ کا استہزار عزمِ غیر متناہیہ میں محال ہے اس بات کو ہم تسلیم نہیں کرتے وَإِنَّمَا يَسْتَحِلُوا زَالِقِ یقیناً وَو محال ہوگا امورِ غیر متناہیہ کا استہزار عزمِ عزمِنِ غیر متناہیہ میں محال ہوگا اگر نفس حادث ہو اگر نفس حادث ہو لیکن چکے نفس قدیم ہو اور وہ نفس عزمِنِ غیر متناہیہ ماضیہ میں موجود رہا ہو فَجَازَهِنْ يَحْسُلَ لَهَا قُلُمُنْ غیر متناہیہ تو اس کے لئے عزمِنِ غیر متناہیہ میں قُلُمِ غیر متناہیہ کا حصول ممکن ہے فَنَقُول تو کہتے ہیں ہم کہیں گے حاضر دلیل یہ دلیل جو دی گئی کہ حصول و اقتصاب تسلسل کی طریقے سے محال ہے یہ دلیل مبنی ہے اس بات کے اوپر کہ نفس حادث ہے تمہارا اعتراض مبنی ہے اس بات کے اوپر کہ نفس قدیم ہے اور یہ دلیل مبنی ہے نفس کے حادث ہونے پر اور نفس کا حادث ہونا فَنِ حکمت میں مبارہن ہے یعنی فَنِ حکمت میں پرحان و دلیل سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ نفس حادث ہے تو تمہارا اعتراض مبنی ہے نفس کے قدیم ہونے پر اور یہ دلیل مبنی ہے اس بات کے اوپر کہ نفس حادث ہے اور واقعہ یہی ہے کہ نفس حادث ہے وَاقْرُدَوَانَا عَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْحَمْدُ لِلَّهِ